بارش کا پانی لینے کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کو پورا لکھ لینا ہے اور اس بارش کے پانی میں وہ پیپر کو ڈال دینا ہے اور پیپر کو ڈالنے کے بعد اسے کیا ہے مریض کے مو اور ہاتھوں پر کیا ہے ملنا ہے یعنی پوچنا ہے جو مریض ہے اس کے مو پر بھی پوچھے ہاتھوں پر بھی پیچھے پیروں پر بھی پوچھے اور اس کو کیا ہے تین مرتبہ آہستہ آہستہ کیا ہے پلائے لیکن پینے کے وقت جب وہ پانی پلائے تو اس وقت پینے کے وقت یہ دعا پڑھیں اللہم مشفی انت الشاپی وقفی انتل کافی وعافی انت المعافی یہ دعا پڑھتا جائے تین دفعہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اسی وقت اس کو شفاہ آتا فرمائے گا بشرتے کے موت نہ ہو یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ موت کے سوا ہر مرض سے نجات کا یہ عمل بہترین ہے یعنی موت کے علاوہ ہر مرض سے نجات مل جائے گیا اگر یہ عمل کریں بارش کے پانی میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ لکھ کا ڈال دیں اس کے بعد ڈالنے کے بعد کیا ہے مریض کے ماتھے اور کیا ہے ہاتھ وغیرہ پر ملیں اور اس کو تین مرتبہ پی لیں میں یہ نہیں کہتا ہو کہ دوا بھی چھوڑ دیں آپ اگر دوا بھی کھا رہے ہیں تو دوا بھی اسی پانی سے کھا اور کھانے کے وقت اللہم مشفی اللہم مشفی انت الشاپی وقفی انتل کافی وعافی انت المعافی یہ بھی پڑھتے رہے ہیں تو انشاءاللہ تبارک وطالہ کیا ہے بلکل ہر مرض کا موت کے علاوہ اس میں حیات بتائی گئی ہے آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں کم سے کم یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ سات دن نہیں گزرے گا کہ آپ کو بیماری سے اللہ تعالی ضرور سے ضرور شفاہ دا اللہ تعالی والسلام موسیقا